اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی اوز ڈاکٹر روبا ناظرین بہت سے پاکستانی کام کی غرصے ملک سے باہر جاتے ہیں یو اے اے میں بھی کافی بڑی تعداد پاکستانیوں کی موجود ہے جن میں دونوں طرح کے یعنی وائٹ کالر اور بلو کالر لوگ موجود ہیں ان پاکستانیوں کو کن مسائل کا سامنا ہے اس پر بات کریں گے آج کے شو میں ہمارے پینلس سے ہمارے ریسرچرز سے اور دمی میزیم سے آئے چند گیس سے اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسے ضروری تو نہیں کہ ہم صرف گلف کے لوگوں کو یہ ڈسکس کریں اوورسیز پاکستانی یورپ میں بھی ہیں امریکہ میں بھی ہیں گلف کی پرٹیکلر بات یہ ہے جو خاص طور پر گلف میں جو پاکستانی ہیں اقریباً اسی فیصد جو ہے وہ آپ کی انسکل لیبر ہے لیکن اس حساب سے وہ بہت مختلف ہیں یوکے سے یورپ سے اوشیانہ سے امریکہ سے بہت ڈیفرنٹ ہیں اور ان کے مسائل بھی بلکل ڈیفرنٹ ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں اب حال ہی میں جو مسئلہ آیا ہے وہ ہے ویزوں کا یو اے ای نے اپنی ویزا ریجیم جو ہے وہ پاکستانیوں کے حوالے سے اس میں چیزیں ڈالی ہیں جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات آ رہی ہیں گورنمنٹ پاکستان اس پہ کوشش بھی کر رہی ہے لیکن ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو ہمارے وہاں پر لیبر جاتی ہے اور جو انسکلڈ ہے ان کا فیوچر ویسے ہی اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اسپیشلی اگر دبائی کو دیکھتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ آٹومیشن آنی شروع ہوگی ہے ہر چیز میں تو ویسے ہی جو ہے اس لیبر کا وہاں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ جو وہاں کی کاؤسٹ آف لیونگ ہے وہ اتنی بڑھ رہی ہے ان کے لیے وہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا کچھ چیزیں جو ہیں عمر صاحب جو بات ہو رہی تھی آپ سے کہ ایک چارپائی جو ہے یا ایک بستر جو ہے اس کی قیمت اتنی بڑھ گی ہے جہاں پر لیبر ایک کمرے میں آٹھ گھنٹے کے لیے آٹھ گھنٹے کے لیے صرف آپ ہائر کر سکتے ہیں وہ پرمنٹ نہیں ہے آپ کی چھے آٹھ نو لوگ ایک کمرے میں ہیں اور اس میں چار یا پانچ بستر ہیں آٹھ گھنٹے ایک جو ہے وہ اس پیس ہو سکتا ہے پھر اس کی دوسرے کی باری آ جائے گا اتنا برا حال ہونا شروع ہو گیا ہے کنسنٹریشن کیمپس میں اس طرح ہوتا ہے کنسنٹریشن کیمپ میں اور اس کو ہمیں اب جو ہے اپسکلنگ کرنی پڑے گی یو اے ای پہ ڈیپینڈنس جو ہے ہماری میڈل ایسٹ پہ اس کو ہمیں کم کرنا ہوگا بھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کم کرنا ہوگا اور سر انسکلڈ لیبر ویسی لائیبیلٹی ہے ایون ان پاکستان جو فیوچر ہے اس میں مجھے یہ لوگ نظر نہیں آتے بہت سے ہمارے ادارے ہیں ٹیپٹا ہو گیا پائٹیک ہو گیا جو یہ سکلنگ کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ فرق ڈال سکتے ہیں جپین میں بہت زیادہ ضرورت ہے سکلڈ لیبر کی اور اس وقت جو جیپنیز جائیکہ جو ہے وہ انویسمنٹس کر رہی ہے ٹیپٹا میں بڑی انویسمنٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کی اپنی پاپولیشن جو ہے وہ ایجنگ پاپولیشن ہے ان کو جو ہے نا عمر سکلڈ لوگ چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے گمڑ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے ایک تیس چالیس سال سے ہم ایک ہی چیز کیا آ رہے تھے کہ لیبر جو ہے وہ ہم بھیج رہے تھے لیکن اب اس کے لیے مشکل ہونی شروع ہو جائے گی فیصل صاحب اس کے آپ ہماری معیشت پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا سیونٹیز کے بعد ہمارے ہاں ہماری معیشت میں ایک ٹرینڈ نظر آیا تھا جس کو دبائی چلو اور ٹرینڈ کرتے تھے اچھا اس میں لیبر کلاس بھی تھی میڈل کلاس کا تپکہ بھی تھا اور پاکستان میں کافی زیادہ اس کی وجہ سے پھر زہر مبادلہ بھی آتا تھا تو اس کے ہماری معیشت پر کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں زہر مبادلہ تو اب بھی آ رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ میڈلیز سے ہی آ رہا ہے جو ہماری انسکل لیبر احوان لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کو ہمیں سکل اپ کرنا پڑے گا نہیں تو یہ کم ہوتا جائے گا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جون کے مہینے میں صرف یو اے سے تقریباً چار سو تیس ملین ڈالرز آئے یہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑے تھے زیادہ ہوئے زیادہ تھے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگلے پانچ سال دس سال میں پندرہ سال میں کیا ہوگا لیکن سر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو وکیشنل انسٹیوٹس ہیں ٹیوٹائن پٹاک اس کے بارے میں کہ وہ سکیلڈ لیبر کو جپین بھیج دیں دبائی سے راستہ بند ہو گیا ادھر کیوں نہیں وسائل اس طرح سے ریسورسز پیدا کیا جاتے ہیں نہیں یہاں بھی ہیں یہاں بھی ان کی ایمپلائیمنٹ ہوگی اگر ہاؤزنگ جس طرح پلان کیا جا رہا ہے کہ جی نئے گھر بنیں گے تو بہت زیادہ کھپت یہاں بھی ہوگی انجنئرز کی بھی ہوگی سکیلڈ لیبر کی بھی ہوگی پلمبرز کی الیکٹریشنز کی ان سب کی یہاں بھی ایمپلائیمنٹ ہوگی لیکن سر دیکھیں کہ ہمارا جو سکریم آف دی نیشن ہے جتنے ہائر ایڈوکیشن کی پروفیشنلز ہیں وہ سب باہر جاتے ہیں ایسے نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے کہ سب باہر چلے جاتے ہیں ایک چھوٹا پرسنٹیج جاتا ہے باہر سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہاں سے نکل جائیں کئی لوگ پریفر کرتے ہیں یا رہے نا ایسے نہیں ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی مجبوریاں ہوتی ہیں یا رہے نا لوگ واپس آتے ہیں لوگ واپس آ رہے ہیں ابھی جو پشاور میں جو انسٹیچوٹ آف کارڈیالوجی کھلا ہے اس کے جو ڈاکٹر آئے ہیں وہ باہر سے واپس آئے ہیں یہاں پر پی کیر آئی ہے وہ بھی ڈاکٹر باہر سے واپس آئے ہیں شاکت خانم میں آپ جائیں گے آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے جو باہر سے واپس آئے ہیں سر ہمارے گورنر پنجاب اس کی ایک مثال ہے سر وہ وہاں کے رکن رہے ہیں ہاؤس آف کارمنز کے وہ وہاں چھوٹ چھاڑ کر سب کچھ یہاں آکر بس کے حضہ رفیقہ نہ دعا نہ اسلام ایک ہی طریقہ شیخ صاحب آپ عربی بولتے ہیں یا پنجابی حضہ میں میں پنجابی سکھاتی میرا کفیل آجیے نہیں طریقہ نہیں عربی کا لفت طریقہ ہے زربی طریقہ منز رستہ کر اے کی طریقہ میں دیکھ انہوں سے کیا حضہ اے دے اونٹھویں سڑکاں بڑھونا پتہ نہیں کیوں اتنا کام لیتے ہو ان سے حضہ مزدور انہوں سے سٹگل کرنا ہے کو ففیلے ویاد نہیں گیا جو میرا دن چھوٹی ہی اندھی ہے آنڈی اوہو ٹیم دا لالہ ہی دے گئے ادھرن بھی میرے کو کام کر رہا ہوندہ آپ لالچ میں کیوں آتے ہیں اس کی بات کیوں مانتے ہیں حضہ میں انہوں زتون دا تیل لوا کے دیتا اچھا انہیں سانڈے دا لالے اور یہ دا کارو بار ہو چمکیاں ہو چمکیاں سا نو تیل دا کھو بند کرنا پی حضہ تو انہوں پتہ ہے اس نے ہم خلیفے نے بھی لایا کیا سانڈے دا تیل تو ڈیزرٹ نہیں جڑے یہ نا جو پھڑنا میں ہو حضہ انہوں بڑے طریقے ہیں اندھر سانڈہ پھڑن دے حضہ اے پہلے ہوتا کہنڈہ آپ سانڈہ بند کر رہن دے ہیں اس تو بعد پانچ چھ سانڈے آگے انہوں کہنڈے سانڈے سانڈے یہ ہوتے ایٹما بھی کر دا مانا ہے یہ تھے گردن نہیں لاؤں دے ہوتے کینڈہ پہ لیا ایٹما گھر یہ رہو دے تا ہونڈا ہونڈے حضہ اے بہت تیز بندہ ہے پاکستانیاں نال نباہن اللہ دی پناہن بہت کٹیاں گاں میں سمندر دے میں انہوں کچھے لواتے ہیں سارے تیری شکل ہی ہو ہو اور تو میکسیاں بیچنی ہے نہیں تو میں جو تھے تو آنے دو آنے سی پڑھا بھی رہا اے دا سونے دا اونٹھا ہے دا پڑھا حضہ وہ دی پوچھا اللہ کے میں تھوڑا تھوڑی بیچ رہاں کیا بجا کیا گربتی یہ نہیں ہے جہان نہیں چھار دا پہ کرو حضہ اچھا بیہیو کرو بیہیو شیخ جالی لگتا یہ جالی ہے اور کیا لا جالی شیخن حضہ اصلین حضہ نسلین تیل دے خون حضہ خجورانتن حضہ کاجون حضہ چلگوزن حضہ ستونن ایڈا لما افلاتونن ایسے یہ کون لطیفتن مرج الخلیفتن بھر بھائی جو تو تاؤڑا تھی نا یہ خوش یہ بندہ کہتا گردن مہلین ہی ہے اور کئی کہنے پاوے مہلین ہی ہے مرچہ جی آپ کون ہے اچھا ہی ایسا غریب لوگ ہیں وہ تو تیری حالت بھی داس رہی تن اچھا ہی ایسا کرزہ چاہ کے اپنے زناور ویج کے اپنے پوتر کو دبائی بھیجے اوہ اوہ دبائی بھیجے اوہ کرونا آگئے اور میرے پوتر کو لو نوکری کائنی کھامن دی کشا کائنی رہیش کائنی ایسا ڈاڑھے پریشان ہیں کھاڑھے واستے حکومت کو ج کرے کیا کر سکتی ہے حکومت آپ کے لئے کرنے کو تو بہت کچھ کرنا چاہیے اگر پاکستانی ایک شہری جو ہے وہ تکلیف میں ہے ارے ایک شہری نہیں ہے نہ ہو ہزار ہوں دس ہزار ہوں ایک لاکھ شہری تکلیف میں دس لاکھ شہری ہوں تب بھی ذمہواری بنتی ہے حکومت یہ وہ لکجریاں ہیں جو بڑے بڑے ملک افورڈ کر سکتے ہیں بڑے بڑے گھر افورڈ کر سکتے ہیں بعض گھروں میں روٹی پوری نہیں ہوتی وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لمبا چوڑا ان کے لئے کچھ کر سکیں ان کے مسائل بڑے شدید ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا تعلق ایک غریب ملک سے ہے پتہ ہے کیا ہونا کیا چاہیے میں آپ کو سجسٹ کرتا ہوں یہ برڈن سرکار پہ ڈالیں گے نا بجائے کچھ کرنے کہ وہ لیتو لال سے کام لے گی اور لٹکائے گی کام کو میرا مشورہ ہے کہ عمران اپیل کرے نیشنل نیٹورک پہ آکے پاکستان کے دو سو امیر ترین لوگوں کو ایڈرس کرے اور انہیں کہے یہ وقت ہے یہ وقت ہے جنت کمانے کا یہ وقت ہے پاکستانیوں کو بچانے کا تم یہ کرو ہم ہمیشہ ہمیشہ کی طرح ایک جیسے دیوار مہربانی ہے نا ایک ایسی دیوار بنائی جائے جس کے اوپر جلی حروف میں ان لوگوں کا نام لکھا جائے دیکھیں نواب آف بہاولپر کو آج لوگ کیوں یاد رکھتے ہیں نظام دکن کو کیوں یاد رکھتے ہیں یہ فلانتھروپی ہے آپ اللہ کو کرز دیتے ہیں یہ موقع فراہم تو کریں ان لوگوں کو اور یہ بہترین کام عمران کرے گا دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جو ہماری لیبر جاتی ہے وہ کہاں سے جاتی ہے شہروں سے تو جانی رہی وہ وہ دیہاتوں سے جا رہی ہے کچھ مخصوص علاقے ہیں پاکستان کے جہاں سے وہ لیبر جا رہی ہے کچھ سینٹرل پنجاب ہے کچھ ناؤردن پنجاب ہے کچھ کے پی ہے یہاں سے وہ لیبر جا رہی ہے ان کے پاس یہاں پر کیا مواقع ہوں گے تاکہ وہ وہاں نہ جائیں اور یہاں پر اپنی محنت کریں اور یہاں پر اپنا روزکار کمائیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو کس قسم کے پروجیکٹس جو ہیں لانچ کرنے چاہئے جو سب سے بڑی امپلائیمنٹ ہوتی ہے وہ انفرسٹرکچر پروجیکٹس میں ہوتی ہے اس میں ڈیم ہو سڑکیں ہو اس میں ہسپتال ہو اس میں کنسٹرکشن ہو جو ہاؤزنگ سکیمز بن رہی ہیں تو بہت زیادہ خفض ہو سکتی ہے ایک چیز میری چھوٹی سی ایک سجیسٹن ہے کہ گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ ہم یہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں ہر صوبے میں ایک پروجیکٹ کہ جتنے اوورسیز پاکستانی لیبر باہر گئی ہوئی ہے وہ آئے اپنے اپنے صوبے کی اس پر پرائرٹائز ہم کریں گے ہم آپ کو ترجیح دیں گے آپ سے کہیں مثلا ائرپورٹس ہیں انہیں ائرپورٹس بنانے کا چاہے ائرپورٹ پر یہ روڑی کوٹتے ہوں اس سے ملتے جلتے کام میں انہیں انوال کر لیں یہ دوسروں کی نسبت یہاں کے نیٹیوز کی نسبت بہتر کریں گے یہ موڈرن ہیں ایک طرح سے سکل فل ہیں اور آزار نئی میشین اس کا استعمال کرنا یہاں پر تو کرین آپ کو نہیں چجھ کے ملتے دیکھیں بات آپ کی صحیح ہے پھر ہمیں کرنا یہ پڑے گا جب ان کو واپس لائیں گے آپ کو ان کو ریپلیس کرنا پڑے گا with highly skilled labor تاکہ وہ جو آپ کو foreign exchange آتا ہے وہ بھی آتا رہے ان کو incentivize کرنا پڑے گا کہ یہ اپنی skill جو ہے وہ بہتر کریں جیسے آپ نے کہا crane operator اور construction میں جو modern machinery استعمال ہوتی ہے اس پہ ان کو جو ہے train کرنا پڑے گا اور یہ گمرن کا کام ہے اور اگلا step ساتھ ہی انہیں کام دینے کے ساتھ ساتھ انہی کو enhance کریں انہی کی skill enhance واپس لائیں upskilling کریں upskilling کر کے واپس بھیجیں کیونکہ یہ زیادہ جانتے ہیں ان معاملات کو انہیں وہاں کے قوانین کا پتہ رسم و رواج کا پتہ زبان تک سیکھ گئے ہوئے یہ ضائع ہوگی انہیں بلائیں وہ جو transition ہے ایک سال کا دو سال کا چھے ماہ کا یہاں پہ کام کریں وے لے نہ رہیں اور ساتھ ہی ساتھ learning کریں کیوں جناب اس میں کیا عمر مانے ہیں اس میں عمر مانے یہ ہے کہ آپ ان ممالک میں خود جو ہے وہ نوجوانوں کا اتضافہ population ہو گئی ہے کہ وہ خود اپنی خپت کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ محنت میں ہو لیبر میں ہو انڈسٹری میں ہو آپ یقین کیجئے یقین کیجئے وہ اس لیے کر رہے ہیں مو مانگی قیمت پر کہ ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے جب یہ جائیں گے نا تو انہیں اپنی ویجز کم ہوتی نظر آئیں گی وہ یہ کام ہی نہیں کریں گے وہ بزنس شروع کر دیں گے اس کے لیے انہیں پھر بہت زیادہ ہنرمند ہونا پڑے گا ہنرمند آپ کروائے آپ کے پاس ادارے ہیں آپ training کریں کیوں نہیں ہو سکتے اس میں سب سے important چیز ہے نا وہ گورنمند کی policies ہیں کہ گورنمند جو ہے وہ policies اپنی define کریں وہ سمجھے کہ ہماری معیشت میں اتنی ساقت ہے ہماری جو population ہے اس کو دیکھتے ہوئے کون سے projects ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے کون سی policies ہیں جو ہمیں نافذ کرنی چاہیے کون سے institutes ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں کہ upskilling کریں ہماری labor کی اور مواقع پیدا کریں ہمارے اپنے لوگوں کے لیے engineers کے لیے doctors کے لیے تاکہ وہ اپنے ملک میں رہ کر اتنا ہی کما سکیں جتنا وہ باہر جا کے کما حجی صاحب کس طرح کما سک رہے ہیں جو انہیں دیا وزیراعظم صاحب آئے نے سیادے صاحب نے اداریاں جو بندے کڑتے اگرے دکانہ تو ہٹاتے ایک دکانتے اٹھ بندے کڑتے چار رہ گیا ہے یہ وزیراعظم کا اس میں کیا رول ہے کیوں کاروبار ہی نہیں ہے کڑتے نہیں ہیں بندے وزیراعظم نے کیا کاروبار کوورڈ نائنٹین وزیراعظم تو نہیں لے کے آیا میڈیا تو کنے بندے کڑتے ہیں آپ کہا نہیں میڈیا میں تو اس لیے نکلے ہیں کہ وہ growth ہی unnatural تھی وہ پھوڑا تھا اتنا بڑا وہ کاٹ کے انہوں نے لیدہ پھینک دیا چونہ نے جیڑا نوکریہ تھا کیا انہیں بندے آنو دے رہی وہ کتھ گئی ہیں فیصلہ باد میں اس وقت مزدور نہیں مل رہا آپ کو کتھے فیصلہ باد تم فیصلہ باد چھوڑ کے دبائی پہنچے ہوئے تو میرا پاسپورٹ دے میں فیصلہ باد جانا ایک لاکھ ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں جی بلکل ایسا یہ تو بہت زیادہ یہاں پر مواقع ہوں گے اور گورنمنٹ کو جو ہے اصل چیز جو کام کرنی چاہیے وہ پالیسیز پر کرنے لوکل بزنسز کو انسینٹیوائز کریں کہ وہ لیبر جو ہے اپنی جو سکلڈ اور انسکلڈ لیبر ہے ان کو جو ہے امپلائیمنٹ دے اور یہیں دے کنسیکشن دا کام ہو رہا ہوتھے میں کام کرتا سی اوکرینی ان دی بہت بڑی ہاں جی وہ دے ویچسی میں گتے اگر کو پتہ لگا ہی نوے سال دیاں تین چھوٹیاں نے میں اتے رہا ہوتھے تین دن ہاں جی ہاں جی تو کامہ کو روٹی کھو کے کھان دا رہا تو منو کھانڈ کھونڈ دی ایڈی پرابلم نہیں ہو جی تو منو سگڑ مکہ نا پھر منو ٹینشن ہوئی ہاں پھر ایک کام بھڑا یا سگڑ بھی پیندہ تھا پاکستانی لیبر نلیکن ادے تو زیادہ سیکن ہاں شاہ محمود کریشی گیا سی ہوتے پچھلے دن آر ہاں بڑے تر لے پائے انہیں ہاں انہوں کیا واپس کیوں ساڈہ وزیر کریکن ہاں ایف ایجے جناب ہاں کذی دوبائی چکر لگا تن لگا تن کیلے سانچ تن پچھلے سانتو ہاں امی علی کھا تن میں نے کھایا مجھ سے پوچھو ہاں ہاں تیرے وال میں نہیں ہونہ کیوں تو بہت وارہ کرتن ہاں ایف ایجے جناب ہاں دوبائی دوچکی کی کھا تن دوبائی ایرانی کھانا کھا تن لبنانی کواب تن میں ایرانی کھا رہا ہوں وہ لبنانی بلا رہا دوبائی ڈے نہیں جدن ہوندہ ہوتھیں واجہ بھی ہوندہ ہے یہ کئی پاکستانی جو ہے نا سیکنڈ جنریشن جے وہاں پر بڑے عربے بن کے نا وہ زیادہ مینرزم کا خیال رکھتے ہیں اپنے آپ کو پیور عربز اور بیچ میں سے نکلتا یہی ہے جو یہ بتا رہا ہے لانت تیرے تیرے پھڑو آتا ہی نا عزا عربی دے وچ بڑا شکلنا اوولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول برج خلیفہ تھھال ہے انکہ وہیدہ اللہحم 나�員 جمعان کوورید نائنٹین کی بطا سر وہاں پر جاب لیسن ایسا اور یہ واپس آنا چاہتے ہیں اور ہسپیٹیلٹی انڈسٹری تو برباد ہو چکی ہے آه سر میں آپ کو بتا نہ سکتا عاصم مختار میرے نام ہے سر اور میں اب تنگ آ چکا ہوں وہاں پہ تو بھی ویری آنسٹ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان آؤ اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں سر اب آپ کو ملک کی یاد آگی چلیں بہرحال آئی تو صحیح سوال یہ ہے کہ یہاں آئے کہ آپ کیا کریں گے اب دیکھیں سر میں وہاں بھی نہیں رہ سکتا یہاں بھی نہیں آ سکتا میں کیا کروں پیچھے سمندر آئے گا تو انہوں ٹور جائے ایسا ان کا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ ٹورزم انڈسٹری میں بوم آنے والا ہے لوکل ٹورزم میں بھی آنے والا ہے اور انٹرنیشن ٹورزم میں بھی آنے والا ہے اب جو ہے لگ رہا ہے کہ اگلے دو تین مہینوں میں ویکسینیشنز جو ہیں وہ ہونی شروع ہو جائیں گے لوگ دوبارہ جو ہے وہ ٹرائیول کرنا شروع ہوں گے بہت بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے اس وقت میرا خیال ہے انہوں ٹو مانتھ اور چیزیں گے انشاءاللہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ملوز خاطر رکھیں تو جس دن جہاز آیا تھا پہلی فلائٹ اڑی تھی کمرشل ملوز خاطر رکھیں ایسی کوئی بات نہیں یہ چیزیں ڈرانے کے لیے کی جاتی ہیں ڈرنا اچھی بات ہے ڈرنا اور مایوس ہونا دو مختلف چیزیں ہماری ٹریجیڈی ڈرتے نہیں ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ڈریں خیال رکھیں صفائی سترائی کا سوشل ڈسٹنسنگ کا انیسیسری جو کراؤڈز ہیں ان کو وارڈ کریں یہ ایک چیز عجیب و غریب ہوا کرتی تھی آج سے کوئی دو سال پہلے کہ ڈسٹنس ایڈوکیشن کیا ہو سکتی ہے بھئی یہ آن لائن یہ کیا طریقہ کار ہے بھئی اب ہم دن میں ایوریج کمس کا میں دن میں دو یا تین آن لائن میٹنگز ضرور کرتا ہوں یہ ویڈیو لنک ویڈیو کال کیا ہوتی ہے دیکھیں پچھلا وزیر اعلہ کسی کا کریڈٹ اسے دینا چاہیے وہ ویڈیو لنک پہ ڈیلی جیپیٹی کمیشنرز کو لے لیتا تھا سگیٹریز کو لے لیتا تھا ویڈیو لنک اللہ نے اس لیے دیا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے آپ پاکستان واپس آئیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں اوپ آئی میں بھی پاکستان ہاں میں بغلا دیش چاہوں آیا نہیں نہیں آپ بھی آئیے گا ساٹھی بھی کال کرو بیچھو آپ کے لیے ہم نے پہلے سجیسٹ کر دیا ہے سعودیہ سے آیا ہوا دبائی سے آیا ہوا بہرین کویت سے آیا ہوا لیبرر یہاں کی لیبرر سے دس گناہ بہتر ہے میں آپ سے بات کر رہا تھا اچھا یہ سالہ لگتا میں آپ واپس آونا کیوں لادی قسمے میں اربی نہیں ہے گا اچھا آپ میں آئے میرے اچھا آپ یہاں پہ آئیے گا میں آرہا 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 میں اللہ دی قسمے میں آرہا آرہا ویڈرز آز کی شو کا وقت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کال تب سے کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ